بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ کی دوں سے الحمدللہ آپ کا بھائی بھی بلکل خیریت سے محضرت بیور پچھلے پانچ چھے دن اسے میں کوئی ویڈیو یوٹیوب پہ اپلوڈ نہیں کر پا رہا اس کی وجہ یہ ہے الحمدللہ ہمارے جو چار پروجیکٹ ہیں ایسے ہیں جو کہ انڈر کنسرکشن ہیں انہیں کی ہیلو کافٹر میں کر رہا تھا ان کا سمان پہنچانا وہاں پہ موقع کبھر جا کے کام کو چیک کرنا چار جو ہمارے پروجیکٹ ہیں ان میں دو ہماری الحمدللہ مساجد ہیں ایک مساجد ہماری جو ہے وہ نیئر ٹو کمپلیٹ ہے دوسری جو ہے وہ ابھی ہاف کمپلیٹ ہو گئی الحمدللہ ساتھ ہی ہمارے دو جو دوسرے پروجیکٹ ہیں ان میں یہ ہے کہ ایک ہم بیوہ اپنی بہن کو مکمل گھر بنوا کے دے رہی ہیں دوسرا جو ہے ایک بابا جی ہے ایک ٹانک سے ڈیسیبل ہیں پانچ ہیں اس کے بچے تھے ان کے لیے ایک روم اور واشروم کا انتظام ہو رہا ہے انہی چار کاموں کی وجہ سے میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پایا ان تک سمار پہنچاتا رہا ہوں مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ انشاءاللہ جیسے ہی ہمارے چار کام کمپلیٹ ہوں گے ان کی جو ویڈیو ہوگی ہم آپ سب کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے تاکہ آپ دیکھیں گے اور وہ لوگ جتنا خوش ہوں گے جن کے لیے تمام انتظامات ہوئے ہیں دیکھیں آپ سب کو بھی انشاءاللہ خوشی ہوگی تو آج میں جہاں پہ آیا ہوں یہ ماں جی ہیں آپ سب اکثر ان کی جو ویڈیوز ہیں میرے چینل پہ دیکھ چکے ہیں سب سے پہلے ہم نے ماں جی کے لیے ایک مدرسے کا انتظام کیا تھا ان کی ایک بیٹی اور جو بہو ہیں وہ قرآن پر جانتے تھے گاؤں میں ہم نے ان کے لیے مدرسے کا انتظام کیا ہے وہاں پہ بچیوں کو مدرسہ پڑھاتے رہتے ہیں سیکنڈ اس ماں جی کے لیے ہم نے واٹر پرم کا انتظام کیا تھا یہ اپنی بھو کے ساتھ رہتی ہیں ان کی گھر میں واٹر پرم نہیں تھا آج مجھے جو ماں جی نے بلایا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں جی اپنے بھو کے ساتھ رہتی ہیں تو ماں جی کی زبانی سنتے ہیں کہ ماں جی آج کیوں پریشان ہے اسلام علیکم علیکم السلام ماں جی سب سے پہلے یہ بتائیں آپ کا مدرسہ کیسا چل رہا ہے بہت دعا دے رہی ہوں سب کو دعا دے رہی ہوں جنڈوں کو بنوا کے جایا اور تم نے بھی بنوا کے جایا اور میرا تو اچھا بیٹا ہے میرا تو صاحب کائنا مانتا ہے تو میں اسی لئے تو آپ کو بلوایا ہے تو میری یہ مجبوری ہے یہ مجبوری میری آپ پوری کا تو بس یہی میری تو بننا ہے اور میرا بیٹا ہے اور کمانے والا کوش ہے اور بیو کو دورے پڑتے ہیں ملجی کے دورے پڑتے ہیں آپ کی بہو کو دور پڑتے ہیں میرے بہو کو دور پڑتے ہیں اور بچے ہیں یہ چھوٹے چھوٹی بیٹا ہے اس کا وہ تو نہیں ہے کمانے والے یہ دیکھیں آپ پہلے ہیں سب کچھ ان کی گری ہوئی ہیں وہ کچھ نہیں کما سکتا نہ کر سکتا میں یہ کہتے ہوں ان کے شادی ہو جائے بیا ہو جائے میری پوٹی کا تو میں ان کے رہتی ہوں ان کے ساتھ رہتی ہوں کھانا پینہ سب کھو جس کے ساتھ ہوتا ہے میرا اور میں اس کی بہلے بھی سوچتی ہوں آپ کو تو پتہ ہے میں جھوٹ بولنے والی نہیں ہوں میں جھوٹ نہیں بولتے گی تو اللہ میں یہ گا ہے تو آپ اللہ میں تم کو حمد دے ہدایت دے آپ کچھ نہ کچھ میری مدد کریں تو بچی کو کچھ برطن کھانے پینے کے کچھ کپڑے دینے کے کچھ نہ کچھ دے دوں تو آگے سسرال والے بہت گریب ہیں وہ اتنے امیر نہیں ہیں جن کو دے رہے ہیں بس اللہ میں آپ پہ بہت ساری دعا کروں گی میں تو آپ کو مدد کریں ہماری تو انشاءاللہ آپ پہ بہت کروں گی اللہ اللہ اب سب بہتر کریں گے آپ سب نے ماں جی کی زبانی سنے ماں جی کی پوتی کی شادی ہے تو ماں جی کہتے ہیں جو بیسک جو نیڈز ہوتے ہیں جن میں تھوڑے سے کپڑے جائے نماز قرآن پاک برطن تھوڑے سے برطن جہاں ڈالے جاتے ہیں جو صدوق وغیرہ ہوتی ہے جو بیسک نیڈز کی چیزیں ہیں ماں جی کہتے ہیں کہ میں وہ اپنی پوتی کو دینا چاہتے ہیں ساتھ ہی جو مہمان آئیں گے ان کے لیے کچھ ہم کھانے کے انتظامات بھی کر دیں گے تو ان کے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں ہے اور بچے کی جو شادی ہے وہ بیس دن بعد ہے اس وجہ سے ماں جی بہت پریشان تھے مجھے آج انہوں نے بلائیا ہے اللہ پاک آپ سب کے لیے بھی آسانیہ پیدا کریں بیٹیاں سب کی ہوتی ہیں میری اپنی بھی دو بیٹیاں ہیں تو بیٹیاں تو بیٹیاں ہوتی ہیں اپنی ہوں یاد اُسرے ہوگی اللہ پاک سب کے نصیب اچھے کریں ماں جی آپ نیک ہیں جن کی بھی بیٹیاں ہیں اللہ پاک ان کے نصیب اچھے کریں اچھا کریں میری بیٹی کہ بھی اچھا کریں سب لوگوں کی بیٹیوں کو اچھا نصیب کریں اللہ پاک مریضوں کو بھی شفا польз جو بیمار ہیں جو مریضہ ہیں سب کے لیے میں دعا کرتی ہوں بس میں نماز پتہ ہائے میرا بلکم ماجی ماجی بلکم آمیری دیکھ بھال بھی جبتا ہے ابھی بھی تمہارے لیے یہ کام تمہاری جمعہ ہے اللہ کو جمعہ ہے اللہ اللہ ہمیں ان کو ایڈائز دے گا وہ مجھے دیں گے جب میں بچے کو بسم دا کر کے روانہ کروں گا انشاءاللہ پک سب بہتر کریں گے اللہ پک ضرور اس معامل میں ہماری مدد کریں گے ٹھیک ہے ماجی ماجی کی بہویں یہ بہت بیمار رہتے ہیں ملگی کے ان کو دورے پڑھتے ہیں بعض اوقات یہ روٹی بنا رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کی وہیں گر جاتے ہیں ان کی بھی ٹریٹمنٹ چل رہی ہے ان کا جو بیٹا ہے وہ بھی بیمار رہتا ہے اس سے پہلے ماجی کے لیے ہم نے وارٹر پم کا بھی انتظامات کیا تھا جو کہ ہماری باجی نے یہاں پہ ڈونیٹ کیا تھا وارٹر پم سے بھی ان کے لیے بہت آسانی پیدا ہوئی ہے الحمدللہ موسیقی